عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے حیلو دوستو کرتی ہوں آپ کے کلاس کا آغاز کیا آپ ہیں تیار کہیے کیسے ہیں آپ کے مجاز یہ ہے آپ کی گیاروی کلاس آپ ہیں شاگرد اور میں ہوں آپ کی استاد تو چلیے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے تو کل کی سبق میں ہم نے پڑھا تھا این اور غین یہ ہے این اور غین لیکن جب ہم این کو علیف میں ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل بدل جائے گی اور این کو اگر بے میں لکھا جائے گا تو اس کی شکل بدل جائے گی این کو جب ہم کسی دوسرے حرف میں ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی این صرف اتنا سا لکھا جائے گا اور اس میں ہم بے ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا این بے زبر اب تو کل کی سبق میں ہم نے پڑھا تھا این اور غین آج کی سبق میں ہم پڑھیں گے فے اور قاف یہ فے اور قاف کی اصلی شکل ہے تو فے کو جب علیف میں ملا کر لکھا جائے گا تو یہ فے کی شکل بدل جائے گی اور آواز بھی بدل جائے گی یہ ہے آپ کا فے یہ ہم نے آدھا فے لکھا اور اس میں علیف ملا دیا تو یہ ہو گیا فے علیف زبر فا یہ ہو گیا فے علیف زبر فا اسے فے کو ہم تے میں ملائیں گے تو یہ ہو گیا فے تے زبر فت یہ کیا ہو گیا فے تے زبر اور اس میں یہ زبر لگا دیا تو یہ ہو گیا فے تے زبر فت اسی طرح فے کو دال ملا کر لکھا جائے گا تو یہ لکھا ہم نے فے یہ بس فے اتنا سا لکھا جائے گا اور اس میں ہم نے ملا دیا دال اور فے کا نقطہ دیا اور یہ لگا دیا زیر تو یہ کیا پڑھا جائے گا فے دال زیر فید اسی طرح ہم پڑھتے ہیں فے علیف زبر فا فے تے زبر فرد فے تے زر فت فے تے پش فت فے کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا علیف کے ساتھ پڑھا جائے گا فے علیف زبر فا فے تے کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو فے تے زبر فرد فے اور تے کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا فے تے زر فت فے اور تے کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا فے تے پش فت اسی طرح فے ہے زبرفر فے ہے زرفی فے ہے پش پھو فے دال زبرفرد فے دال زرفید فے دال پش پھود اسی طرح فے کو رے میں ملا کر پڑھیں گے فے رے زبرفر یہ ہے آپ کا فے ہم نے بتایا کہ جب فے کو دوسرے حرف میں ملا کر لکھا جائے گا تو یہ ہم لکھا فے فے چھوٹا سا لکھیں گے اور اس میں رے ملا دیں گے تو یہ ہو گیا فے رے زبرفر یہ کیا ہو گیا فے رے زبرفر فے رے زرفر فے رے پش پھور فے سین زبرفرس فے سین زرفیس فے سین پش پھوس قاف سات زبرقس قاف سات زرقس قاف سات پش پھوس قاف تو زبرقت قاف تو زرقیت قاف تو پش پھوت قاف این زبرقا قاف این زرقے قاف این پیش پھو قاف فے زبر قف قاف فے زرقف قاف فے پیش پھو فے قاف زبر فق فے قاف زر فق فے قاف پیش پھو فے قاف زبر فق فے قاف زر فق فے قاف پیش پھو فے لام زبر فل فے لام زر فل فے لام پیش پھل قاف میم زبر قم قاف میم زرقیم امید آپ کو حرف پہچانے میں دقت نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر سبق کو آپ کو پانچ بار پڑھنا ہے اور پانچ بار لکھنا ہے اگر آپ اسی طرح پانچ بار پڑھ لیں گے اور پانچ بار لکھ لیں گے تو آپ کو ایک ایک حرف کی پہچان ہو جائے گی اور آپ ساتھ ملا کر پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ کیسے ملا کر پڑھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے تو یہ تھی آپ کے سبق فے اور قا اس کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو کیونکہ میں یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں صرف پانچ چھ ویوز آ رہے ہیں تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کی ریچ بڑھائیں تو آئیے آگے پڑھتی ہوں فے کو علیف میں ملا کر پڑھیں گے فے علیف زبر فا فے تے زبر فت فے تے زرفت فے تے پش فوت اور فے کو ہے میں ملا کر پڑھیں گے فے ہے زبر فا ہے یہ ہے آپ کا فے اور ہم نے اس میں ملا دیا ہے تو یہ ہو گیا فے اور یہاں نقطہ لگا دیا اور زبر فے ہے زبر فا ہے اسی طرح فے کو ہے میں ملا کر لکھیں گے اسی طرح فے کو فے میں ملا کر لکھیں گے اور یہاں لگا دیں گے زیر فے کا نکتہ دیا اور یہاں لگایا زیر تو یہ ہو گیا فے ہی زر فے یہ کیا ہے فے ہی زر فے اسی طرح فے میں فے اور ہی میں پیش لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا فے ہی پش فو فے ہی پش فو فے دال زبر فرد یہ آپ کا فے ہے اور اس میں ہم نے لگا دیا دال یہ ہو گیا فے دال زبر کے ساتھ فد فے رے زبر فر فے رے زر فر فے رے پیش فر فے سین زبر فس فے سین زر فس فے سین پیش فس فے جو ہے ہمارا یہ فے یہ ہندی میں سے کون سیکچھر کا استعمال ہوتا ہے ہندی میں استعمال ہوتا ہے فو فو سے ہم فر پڑتے ہیں فو سے فل فو سے فلسا تو وہی والا فو کے ہیں یہاں فے ہے یہاں فے ہے اب پڑھیں گے قاف اور ساد قاف ساد زبر قص قاف ساد زر قص فے اور قاف میں یہ فے میں ایک نکتہ ہے اور قاف میں دو نکتے ہیں اور قاف کیا ہے گول ہے قاف کی شکل کیا ہے گول ہے یہ قاف ہے اور اس میں دو نکتہ ڈالا تو اس کی شکل گول ہے اور اس میں دو نکتے ہیں تو یہ قاف ہے اور فے کیا ہے یہ نیچے سے پلیٹ ہے سیدھا آئے نہیں اور اس میں ایک نقطہ ہے تو یہ فے ہے اور یہ قاف ہے تو قاف کو جب ہم سادھ میں ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھائے جائے گا قاف سادھ زبر قس اب اسے ہم ایک بار لکھ کر بھی سمجھ لیتے ہیں یہ ہے قاف اور اس میں ہم نے ملا دیا سادھ تو یہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا قاف سادھ زبر قس اور یہ ہے آپ کا قاف اس میں ہم نے ملا دیا سادھ تو کاف کو نکتہ دیں گے اور زر لگائیں گے کاف ساتھ زر قس اسی طرح ہم لکھیں گے کاف اور ہم لگا دیں گے ساتھ اور کاف کو نکتہ دیں گے اور ہم لگا دیں گے یہ پیش تو یہ ہو گیا کاف ساتھ پیش پس کاف ساتھ پیش پس کاف ساتھ زبر قس کاف ساتھ زر قس کاف ساتھ پیش پس یہ اتنا اچھے نہیں لکھا رہا ہے کیونکہ لکھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھ رہی ہوں اب آپ پڑھتے ہیں کاف کو تو کے ساتھ فے کی کیا پہچان ہے ایک نکتہ ہے اور اس کے ہم نے لام لگا دیا فے کا نکتہ دیا اور یہ زبر ہے تو یہ تو آپ کے سبق تھی آج کی تو یہ تو آپ کے سبق تھی آج کی آئیے ایک بار پھر ملا کر پڑھ لیتے ہیں دوستو آپ کا یہ سبق تھا آج کا آپ اس سبق کو پانچ بار پڑھیں اور پانچ بار لکھیں انشاءاللہ آپ کو اردو بہت جلد آ جائے گی اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ اسی طرح پڑھتے اور لکھتے رہیں تو آپ بہت جلد اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتی ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ